ہلو دوشتوں میرا نام آنند آپ سبی کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نیوی ائر فورس کی تیاری بینہ کوچنگ کی کر رہے ہیں تو کیسے تیاری کیا جائے کہ ہم ائر فورس نیوی کا اگزام کلیر کر جائیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آف لائن کوچنگ جب کیا جاتا ہے تو بہت ساری پرابلم آتی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کتنا گھنٹے پڑ سکتے ہیں آف لائن کلاسوس سے تو پرابلم یہ بھی رہتا ہے کہ آپ جب یوٹیوب کھولتے ہیں تو پہلے کچھ ویڈیو فالتو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ پہنچتے وہ ویڈیو جو آپ کو ضروری ہے دیکھنا تو وہ ویڈیو آپ کچھ دیر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بند کر دیتے ہیں آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنے والا اس سمیں کوئی نہیں رہتا جب تک آپ کو گائیڈ نہیں کیا جائے گا آپ دھنگ سے پڑھائی نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایکزام کالیفائی نہیں ہو پاتا ہے اور دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ تو پڑھائی کرتے ہیں پر یہ کوئی بتاتا نہیں ہے کہ آپ کو کیا چیزیں پڑھنی ہیں کیا چیزیں نہیں پڑھنی ہیں ان ساری چیزوں کا رائے کوئی دینے والا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کو کون سی بک سے پڑھنا چاہیے کون سی کتابیں آپ کو لینی چاہیے انگلیس کے لیے کون سی چاہیے میت کی لیے کون سی چاہیے اگر آپ فیزک سے بھی پڑھ رہے ہیں تو فیزک کے لیے آپ کو کون سی بک ایمپورٹنٹ ہے دوسرے کوشنگوں کی بات کیا جائے اگر ہم آف لائن کلاسے سے لیتے ہیں جیسے کہ کہیں کوشنگ ہم کرنے گئے تو وہاں کم سے کم آپ سے اگر چھے مہینے کا آپ کوشنگ کر رہے ہو تو پچیس سے تیس ہزار روپے لے لیتا ہے اس سے بھی زیادہ لے لیتا ہے کئی کوشنگوں میں پہتیس ہزار چالیس ہزار پیمنٹ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر چیز کی تیاری کروائی جاتی ہے کیسے تیاری کروائی جاتی ہے آپ کو ہفتے میں ایک بار ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو وہاں مطلب تیاری آپ کو ٹیچر کے گائیڈ میں کروائے جاتا ہے تو وہاں سے آپ کا اگزام کلیر ہو سکتا ہے بٹ جب آپ گھر سے کرتے سٹ کے اگر آپ سوچ رہا ہوں کہ اگزام کالیفائی کر جائے تو یہ بہت مسکل ہے پریکٹیس سٹ آپ کو اس لیے کرنا چاہیے کہ جب آپ پریکٹیس سٹ کرتے ہو تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کوشن کیسے ہم کتنے سکنڈ میں ہم اٹائمٹ کر پا رہے ہیں کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے آپ سب کا کہ آپ اگر فیزکس اور میت کا پیپریشن کرتے ہیں تو وہ کلیر نہیں ہوتا کیوں کلیر نہیں ہوتا اس کا پرابلم یہ ہے کہ انگلیز جب آپ پیپریشن کرتے تو وہ چلو دیکھ کے ویڈیو ہو سکتی ہے بڑ جب آپ فیزکس اور میت کا پیپریشن ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ کے کرتے ہو تو اس کا پریکٹیس نہیں کرتے وہ کوشن نوڈ کر کے دوبارہ ان کوشنوں کا ریویزن نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کا کوشن تو ہاں میں سمجھتا ہوں جس کے لیے آپ کو پریکٹیس سٹ کرنا بہت ضروری ہے بینہ پریکٹیس سٹ کے اگر سوچ رہے ہو اگزام کالیفائی کر جاؤں یا آپ دو تین دس دن کے اندر پریکٹیس سٹ کرنا سٹارٹ کرو گے تو یہ بھی غلط ہے آپ اگر ایک چپٹر ختم کی ہو تو اس کا پورا پریکٹیس سٹ کرو تو آپ کا اگزام کالیفائی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کمپٹیشن کتنا زیادہ ہے کتنا ہائی کمپٹیشن ہے کاؤٹ اپ کتنا ہائیز آ رہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر آپ یہاں نئے ہو تو اس چینل کو سسکرائب کر لے کیونکہ یہاں پر آپ کو ڈیفینش کی فل تیاری کروائی جائے گی پریکٹیس سٹ کروائی جائے گا جیسا کہ جی کے کا میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی امپورڈنٹ کوشن میں سلیکٹ کرتا ہوں پھر ان پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ ساری ویڈیو اگر نہیں دیکھیں تو جا کے دیکھ لو اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو چینل کو سسکرائب کر لو اور پاس میں والا اکان دکھائی دے رہا اس پر کلک کر دو تاکہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے جائے ہن جائے بھارت